ہیلو فرنڈز ایکسکلیوزیف فیکٹ سریز کے اس نئے ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے کیا آپ کو بتا ہے کہ ایک ایسی موبائل گیم ہے جسے بنایا گیا ہے تاکہ اسے کھیلتے وقت آپ کا سمارٹ فون گر کر ٹوڑ جائے اور کیا آپ بتا سکتے ہو کہ یہ کس جگہ کی ایمیج ہے اور کیا آپ جانتے ہو کہ یہ بینوت کون ہے جو اتنا راتو رات فیماس ہو چکا ہے آج کے ویڈیو میں آپ ایسے فیکٹس جانو گے جن پر آپ یقین نہیں کر پاؤ گے اور ایسے ہی مائنڈ بلوئنگ فیکٹس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اس سے پہلے کہ آج کے ویڈیو میں سرو کروں آپ کو پچھلے ویڈیو پہ پوچھے گا سوال کا جواب بتانا چاہوں گا اور وہ جواب ہے ریورڈ ڈالفین جو کی انڈیا کا نیشنل ایکویٹک اینیمال ہے اور اس کا سب سے پہلے صحیح جواب دیا ہے انسل رون ہے تو آپ کو اسی خوشی ملتی ہے دھیر ساری تعلیہ اور ہاں جو پچھلی پار صحیح جواب دینے میں چوک گئے تھے آج کے سوال کا جواب ضرور دینا فیکٹ نمبر ٹوئنٹی فائب سائیمو ہے یہاں جنہیں ورلڈ ہسٹری میں اب تک کا سب سے بڑا سنائپر مانا جاتا ہے انہوں نے ایک وار میں سو دنوں کے اندر پانسو سے بھی جاتا لوگوں کو اکیلے مار گرائے تھا فیکٹ نمبر ٹوئنٹی فور پولینڈ میں موجود سائیکلین ٹریکس کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ رات کو پورا ٹریک گلو کرتا ہے جیسا کہ آپ اس ایمیج میں دیکھ سکتے ہو فیکٹ نمبر ٹوئنٹی تھری ایک گریب ماں نے اپنے بال صرف دو ڈالر میں بیج دیئے تاکہ وہ ان پیسوں سے اپنے بچے کو کچھ کھانا کھلا سکے کسی نے صحیح ہی کہا ہے فیکٹ نمبر ٹوئنٹی ٹو 1969 میں تمیل نادو کے ایکس چیف منسٹر سین انہ دورائی کے فینرل میں ریکارڈ 15 ملین یعنی کی 1.5 کروڑ لوگ سامل ہوئے تھے اور یہ ورلڈ ریکارڈ آج تک بریک نہیں ہوا ہے فیکٹ نمبر ٹوئنٹی ون آپ کو پہلی نظر میں ہو سکتا ہے یہ ایمیج کسی آڈیٹوریم یا ہال کی لگے پر آپ جان کر چوک جاؤ گے کہ اصل میں جب کسی وائلین کو اندر سے دیکھا جاتا ہے تو وہ کچھ ایسا ہی دیکھتا ہے فیکٹ نمبر ٹوئنٹی عام طور پر جب ہم بادلوں میں لائٹننگ دیکھتے ہیں تو وہ کچھ ایسی دیکھتی ہے پر جب ہم کسی ایرو پلین میں ہوتے ہیں اور اگر آپ تب ہم باہر ہو رہی لائٹننگ کو دیکھیں گے تو وہ کچھ ایسی دکھائی دے گی ہے نہ کتنی مائنڈ بلوئنگ فیکٹ نمبر نائنٹین آپ نے برگر کنگ کا کراؤن تو دیکھا ہی ہوگا پر اس کورونا کال میں جرمینی میں برگر کنگ نے ایک ایسا کراؤن بنایا ہے جس کو پہننے سے سوسل ڈسٹینسنگ اپنے آپ ہی مینٹین ہو جاتی ہے اس کراؤن کو آپ دیکھ کے ہی سمجھ جاؤ گے فیکٹ نمبر ایٹین یورینیم کے بارے میں تو آپ سب کو پتائی ہوگا جو کی کتنا خطرناک ایلیمنٹ ہوتا ہے تو فیکٹ یہ ہے کہ نیوزلینڈ کے ہائی سکول کی سائنس لیب میں یورینیم رکھنا پوری طرح الاوڈ ہے فیکٹ نمبر سیونٹین سات اگست انیس سو چھے کو ہمارے دیس بھارت کا سب سے پہلا اوفیسیل فلیگ ہوسٹنگ ہوا تھا اور وہ جگہ تھی کولکاتا کا پارسی بگان اسکوائر اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سمیں ہمارے نیسنل فلیگ کچھ ایسا دیکھتا تھا فیکٹ نمبر سکسٹین یہ ایمیج ہو سکتا آپ کو کسی محل کی فوٹو لگے پر اصل میں یہ فوٹو رومانیا کے ایک سالٹ مائن کی ہے فیکٹ نمبر ففٹین آج تک ہجاروں لوگ ماؤنٹ ایوریسٹ کی ہائیسٹ پیک تک پہنچ چکے ہیں اور بارہ لوگ مون پر جل چکے ہیں لیکن آج تک صرف تینی لوگ ہیں جو اوسیانز کے ڈیپسٹ پوائنٹ تک جا چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسانوں نے جتنا زیادہ سپیس کو ایکسپلور کیا ہے اس کا ٹین پرسنٹ بھی آج تک ہم اپنے اوسیانز کو ایکسپلور نہیں کر پائیں فیکٹ نمبر فورٹین ڈومینوز کے فاؤنڈر ٹوم مونا گین اپنی وائف سے پہلی بار اپنی پہلی پیزا ڈیلیوری پہ ملے تھے فیکٹ نمبر تھرٹین اگر آپ اپنا پی سی ڈائریکٹ لوگ کرنا چاہتے ہو تو اس کا سوٹ کٹ ہوتا ہے وینڈوز کی پلس ایل اس سوٹ کٹ کی مطلب سے آپ اپنا کمپیوٹر ڈائریکٹ لوگ کر سکتے ہو فیکٹ نمبر ٹویل امریکہ کی سپیس اجنسی ناسا کی 36% سائنٹسٹ انڈیانز ہیں اور امریکہ میں کام کر رہے 18% ڈاکٹرز بھی انڈیانز ہیں فیکٹ نمبر 11 ورلڈ ہسٹری میں اب تک کی سب سے لمبی بیرڈ یعنی کی داڑی تھی مسٹر ہینس نیلسن لینکسٹ کی جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں فیمس ہو گئے تھے پر جرہ رکو مین فیکٹ تو اب آنے والا ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کی موت کیسے ہوئی تھی وہ ایسے ہوئی تھی کہ ایک بار چلتے چلتے انہوں نے اپنی داڑی پر پیر رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے گرتے ہی ان کی گردن ٹوڑ گئی تھی اور وہی ان کی موت بھی ہو گئی کتنی عجیب بات ہے جس داڑی کے وجہ سے یہ اتنا فیمس ہوئے تھے اسی داڑی کے وجہ سے ان کی موت ہو گئی فیکٹ نمبر 10 قوتم بودھا کی سٹیچو تو آپ نے دیکھے ہوں گے تو فیکٹ یہ ہے کہ آپ جو ان کے بال دیکھتے ہو وہ اصل ان کے بال نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ 108 سنیلس ہیں جن نے اپنی لائف سیکریفائس کری تھی تاکہ گوتم بودھا کو ہیٹ سٹروک سے بچائے جا سکے جب وہ تیج دھوپ میں میڈیٹیشن کرتے تھے فیکٹ نمبر 9 دیکھو یہ ہے نورمل ہیومن سکل اور یہ ہے ایک بون کینسر والے پیشنٹ کا سکل آپ یہ ایمیج دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہو کہ بون کینسر کس طرح ہماری باڈی کو اندر سے ڈسٹروئ کر دیتا ہے فیکٹ نمبر 8 یہ ایمیج کو دھیان سے دیکھو یہ ایک ٹرین کا سکلپچر ہے پر جتنا سیمپل یہ دیکھتا ہے اتنا سیمپل یہ ہے نہیں اصل میں اس ٹرین کو پینسل پر کارو کیا گیا ہے فیکٹ نمبر 7 پہلی بار دیکھنے میں ہو سکتا ہے یہ لوگ آپ کو ٹیرریسٹ جیسے لگیں پر اصل میں یہ لوگ ڈینیس سپیسل فورسز کے سولڈرز ہیں فیکٹ نمبر 6 اس ایمیج میں جس عورت کو آپ دیکھ رہے ہو یہ تیس سال کی اینجلینا نکل آو ہے ان کا سوق ہے دنیا کے سب سے اوچے سکائسکریپرز کے اوپر جا کر سیلفی لینا فیکٹ نمبر 5 مچکن اسٹیلڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نے بلکل ٹرانسپیرنٹ سولر پینلز کا انوینسن کیا ہے جو کی دیکھنے میں بلکل گلاس کی طرح لگتا ہے فیکٹ نمبر 4 ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سینٹر آف دہ یونیورس اور اس جگہ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس سرکل کے اندر کھڑے ہو کر کچھ بھی بولو گے تو آپ کو اپنی ہی آواج سنائی دے گی اور وہیں اگل بگل کھڑے لوگوں کو آپ کی آواج بلکل بھی سنائی نہیں دے گی فیکٹ نمبر 3 یہ ایمیج کسی لائن کی نہیں ہے بلکہ یہ ہے ورلڈ's most expensive dog کی ایمیج جس کا نام ہے Tibetan Mastiff اور اس کی قیمت ہے لگ بگ 1.5 ملین ڈالرز یعنی لگ بگ 11 کروڑ روپیز فیکٹ نمبر 2 ایک موبائل گیم ہے جس کا نام ہے Send Me To Heaven اور اس میں آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا فون جتنا ہو سکے اتنا اوپر فیکنا ہوتا ہے جتنا زیادہ اوپر آپ اپنا فون فیک ہوگے اتنا زیادہ آپ کو پوائنٹس ملیں گے اس گیم کے کریٹر کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ گیم اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ جہدہ سے جہدہ فون توڑ سکیں یہی دھیان رکھتے ہوئے ایپل نے اپنے ایپ سٹور سے یہ گیم بین کر دیا تھا فیکٹ نمبر 1 اب تک تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہوگا جس نے بینوت کا نام نہ سنا ہو پر آج میں اس بات سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں تو کہانی کچھ ایسے ہے کہ انڈیا کے ایک یوٹیوبر سلی پونٹ نے اپنے ایک ویڈیو میں بینوت تھارو نام کے ایک کمنٹ کو روست کیا تھا جو کمنٹ میں اپنا نامی لکھ دیتا تھا بس اسی کے بعد سبھی لوگوں نے اس ویڈیو میں بینوت کمنٹ کرنا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے یہ بینوت ہر ٹرنٹنگ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں دکھنے لگا پر بینوت نام کے دھیر سارے فیک ایکاؤنٹس ہونے کی وجہ سے اصلی بینوت تھارو کون ہے یہ ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے اب باری آتی ہے آج کے سوال کی آج کا سوال ہے جلدی جواب دو اس کا سب سے پہلے سعی جواب دینے والے کا نام میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور ساتھ میں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا اور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو کون سا فیکٹ سب سے جادہ اچھا لگا اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بغل والے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تھانکس فور واشنگ